بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سمیر اور لندن سے میرے ساتھ موجود ہیں وقار ملک صاحب وقار ملک صاحب آپ کے باق دینے کا بہت شکریہ آپ کو بھی بہت شکریہ آپ نے لیا وقار ملک صاحب یہ جو پاکستان میں ایک بار پھر جو ایک نئی بیعت سامنے آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جو تجویز پیش کی گئی ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے تو مسلم لیگ نون اس سے رہ فرار اختیار کیوں کاری ہے مسلم لیگ نون کا تو بیانیہ یہ ہے کہ ووڈ چوری کیا جاتا ہے پاکستان میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ ازاد نہیں ہے تو اب تو بڑا بہترین موقع ہے اس سے فیضہ اٹھانا چاہیے انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے تاکہ یہ جو رونا دونا ہے یہ بند ہونا چاہیے تو اس سے رہ فرار کیوں اختیار کی جاری ہے دیکھیں یہ ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کو بھی پتا ہے لیکن اپنے ویورز کے لیے ہم ڈسکاس کر لیتے ہیں یہ جو دونوں جماعتیں ہیں بنیادی طور پر ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہے پہلے تو یہ بنیادی چیز سمجھ لیں اگر اصلاحات ہو جاتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم سے کم ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ایسا فول پروف اگر سسٹم آ جاتا ہے جس میں جو جیسے فواد چودری نے بریف کیا ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہوگی مشین یعنی ہیک کرنا بھی ہزاروں مشینیں جب ڈیفرنٹ جگہ پہ ہوں گی تو ان کو سیم ٹائم ہیک کر کے اپنی مردی کے نتیجے نکالنا تقریباً نہ ممکن ہو جائے گا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مین سرور کو ہیک کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کنیکٹڈ نہیں ہوں گی اس سے ووٹ ڈال گیا آ کے اور پھر ان کے جو جالی ووٹوں کا ہے اور جو سب کو پتا ہے میں اپنے گاؤں میں جانتا ہوں کہ ایک کے گھر میں انہوں نے بیس بیس پچیس پچیس لوگوں کو ریجسٹر کیا ہوئے ووٹر ڈالا وہ مرے میں ہیں لوگ وہ بھی آگے ووٹ ڈال جاتے ہیں ان کو اس وجہ سے ان کو یہ موجودہ سسٹم سوٹ کرتا ہے جس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہے گا اور عمران خان کا انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے پھر نہیں آئے گا دوبارہ ہماری ہی پھر سے بھلے بھلے ہونی ہے تو جس پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو جائے گی وہ اقتدار میں آ جائے گی دونوں کو سوٹ کرتا ہے باری باری دونوں اسٹیبلشمنٹ سے دوستیاں کرتے رہے ہیں بنیادی یہ وجہ ہے باقی سب اس کے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ہے کہ ان کو کرپٹ سسٹم سوٹ کرتا ہے یہ اپنے آپ کو پریزائڈنگ آفیسرز لگاتے ہیں جتنے یہ سرکاری افسر ہوتے ہیں سرکاری لوگ ہوتے ہیں بچارے ملازمین ان کو لگایا جاتا ہے ووٹنگ کا عملہ جتنا یہ سارا ہوتا ہے یہ سب ان سے ڈرتے ہیں کوئی ان کے خلاف کام کرے گا یہ پولیس کو پٹواریوں کو اور جو بھی طریقے سے ان کے خلاف استعمال کر کے ان کا استحصال کرتے ہیں سو یہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے اندرونے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اور پنجاب میں آپ کو نون لی کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا بیروکرسی وہ ہے جس میں جو بڑے بڑے آج کڑپینچ ہیں وہ سارے وہ ہیں جو نواز شریف کے دور میں جنہوں نے شروع کیا تھا یہ کام آج وہ اپنی بشک ففٹیز میں ہیں یا ریٹائرمنٹ سے چار پانچ سال کیے جائے لیکن وہ سارے وہ ہیں جن پہ احسانات ہیں نواز شریف کے اور سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو زرداری کے احسانات ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے یہ سارا سسٹم انہیں سوٹ کرتا ہے اس لئے یہ صلاحات نہیں ہونے دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج حکومت لے آئے بل اور سو فیدہ یقین دلوا دے کہ یہ کسی طریقے سے ہیک نہیں ہو سکتی مشین یہ تب بھی نہیں مانیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری پیشن گوئی ہے یہ نہیں مانیں گے تو حکار ملک صاحب پھر اس کا حل کیا ہے کیا حکومت پاکستان وزیراعظم عمران خان جس کا نظریہ جس کی ایڈیالوجی اس نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ اس میں کامیاب ہو پہیں گے اگر اصلاحات نہیں ہوتی تو دن پھر کیا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں دوہزار تیس کا جو الیکشن آنے والا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی ایک بہت بڑی غلطی ہے نالائکی ہے جو ٹاپ کے ریفارمز یہ کرنا چاہتے تھے وہ بل یہ لے آتے اسیمبلی میں تاکہ اگلے الیکشن میں یہ حکومت کیا سکتی تھی کہ ہم لے آئے تھے بل ہمارے اتنے میمبر ہیں ہم پاس نہیں کر سکتے تھے اپوزیشن کے بغیر یہ سب اپوزیشن کی مرسی ہے جس کی وجہ سے نہیں پاس ہوا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تک یہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن بلز نہیں لے کر آتے بہت سارے جو امپورٹنٹ بلز ہیں میں کہتا ہوں ان کو جوڈیشل ریفارمز کی بھی بل لے آنے چاہیے ان کو ججیز کی جو تقرری کا طریقہ ہے اس کے حوالے سے بھی تبدیلی کے لیے بل لے آنا چاہیے ایک دفعہ لے تو آئیں عوام ساتھ کھڑی ہو جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں عوام کو نظر آج ہے فر ایزمپل میں ایک مثال دیتا ہوں تھوڑا سی سائٹ ٹریک ہو جائے گا کہ وزیراعظم کہتے ہیں جی سعودی موڈل بڑا اچھا ہے چینیز موڈل بڑا اچھا ہے کرپشن کے لیے وہ بڑا اس کا ذکر کرتے ہیں اکثر آپ نے بھی سنیس صاحب اس پر بات کرتے ہیں تو کیا وزیراعظم یہ بات کریں گے کوئی بل لائیں گے کہ جس پر کرپشن ثابت ہو جائے اس کو تاہیات جیل میں ڈالا جائے گا کوئی سخت سزا رکھے نا دو چار سال چھ سال یا وہ ہپلی بارگین کے جو قانون ہے یہ تو کرپ لوگوں کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے سخت ترین قانون بنائیں چینہ والا چلیں ہم نہیں کر سکتے ہم پہ یورپین جی ایس پی پلس کا ایشو ہے کہ ہم سزائے موت نہیں دے سکتے کرپشن پہ تاہیات جیل میں تو ڈال سکتے ہیں تاہیات جیل کرتے ہیں آپ کرپشن کے لیے اور پیسہ بھی واپس ہوگا جیل بھی ہوگی لیکن کوئی ابھی تک مجھے نظر نہیں آنا کوئی قانون پیش کیا گیا ہو کرپشن کے خلاف بھی جو سختی سے نپٹے تو یہ حکومت کی یہاں پہ کمزوری ہے لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ بھی لانا چاہیے اور جوئنٹ سیشن بلا کے سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا اور اس کو پاس کروانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ نے ویسے تو جھانگیر ترین گروپ کیوں کہ بن گیا تو مجھے پتا ہے کہ اس وجہ سے کچھ قانون سازیاں بھی ڈیلے ہوگی ہیں کیونکہ اس گروپ کو اب منانا پڑے گا پہلے کہ آپ بھی واردو ورنہ آپ نہیں اور پھر آپ یہ بجٹ سار پہ کھڑا ہوا ہے بجٹ کے لیے بھی انہیں منانا پڑے گا چالیس لوگوں کو اور یہ بلیک میلنگ ساری بجٹ کے قریب ہے اور اس وجہ سے چل رہی ہیں کہ اگلے مہینے بجٹ ہے تو یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو حکومت کا کام بنتا ہے کہ پہلے وہ بل لے آئے عوام کے سامنے رکھ دیں وزیراعظم بشاہ خطاب کریں تین چار بڑے بڑے تگڑے بل لے کر آئیں کرپشن کے حوالے نیب کو زیادہ طاقتور بنانے کے لیے سزاؤں کو طاقتور بنانے کے لیے الیکشن ریفارمز کے لیے اور پھر وزیراعظم خطاب کریں دیکھیں کر کردگی دکھانے کے لیے جب ہوتی ہے نہیں کر سکے گا نمبر تین بل سے آپ کو افادہ ہوگا کہ آپ کو مطلب چیزیں سچتی ملیں گی یا کوئی بھی اور چیز ہے آپ کو گورننس اچھی ملے گی آپ کو سرکاری دفتروں میں لوگ جو پروٹوکول ملے گا جو عوام عوام کو ملنا چاہیے بلز لے کر آئیں عوام کے سامنے کار کر دی رکھیں تو دوزار تیس میں جیت جائیں گے یہ حال رہا تو جو نون لیگ کی میڈیا مینجمنٹ ہے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو بھی ختم کر دیا تھا پنجاب سے وہ تحریک انصاف کو بھی ختم کر دے گی اپنی میڈیا مینجمنٹ کے دنی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ کپتان کی میڈیا مینجمنٹ سے کافی حد تک سٹرونگ ہے میں سمجھتا ہوں نون لیگ کی میڈیا مینجمنٹ میں پوری دنیا ان کا ٹرمپ نہیں مقابلہ کر سکتا ہے ان کا حالانکہ اس نے فاکس نیوز سے جیسے جیسے پروپگنڈا کروا ہے مطلب جیو بھی شاید وہاں تک نہ پہنچ سکتا لیکن جو نون لیگ کی میڈیا مینجمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں شاید ہی کوئی سیاسی جماعت ان کا مقابلہ کر سکے میں ان کو اسی لیے پاکستان کا نہیں بلکہ شاید دنیا کا سب سے منظم مافیا کہتا ہوں یعنی یہ اتنے منظم ہیں ہر چیز اتنی پلاننگ سے کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اگر تو واضح طور پر یہ بلز نہ آئے واضح کام نہ ہوئے تو تحریک انصاف کا بھی وہی آل ہوگا جو پیبرز پارٹی کا ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں اچھا وقار ملک صاحب ایک اور بڑی ڈسکیشن ہو رہی ہے شہر اقتدار میں اس پہ آپ کا اپنٹ ویوز جانا بہت ضروری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اگر بلز لے کر نہیں آتے تو پھر عمران خان صاحب کو دوزار تیس میں ایک بہت بڑا نقصان برداشت کرنا بڑھ سکتا ہے تو جو عصد عمر صاحب نے ایک دور از قبل ایک بات کی ہے کہ عمران خان صاحب بلیک میل نہیں ہوں گے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسمبلیاں تعلیل کرنیں یہ کیا ایک میسیج تھا یا کسی کو اشارہ دینا تھا یا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب واقعی طور پر اپنا دماغ بنا چکی ہیں کہ اب بس یہ ہے کہ عوام کے پاس جانت چاہیے اور جو فل دوبارہ منڈر لے کر آئے ہیں تو اس لیے نظام ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر آپ ہوتے ہیں عمران خان کی جگہ آپ جب آئے ہیں وزیراعظم بنے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ ملک دیوالیا ہو چکا تھا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہونے والا تھا ہو چکا تھا کسی بھی آپ معاشی مائر سے پوچھ لیں جو نیوٹرل ہے وہ آپ کو بتایا گا کہ دیوالیا ہو چکا تھا ملک دیوالیا ہو چکا ہو آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جس طرح سے جو بھی کام کیے وہ ہمارے سامنے ہیں ملک میں مہنگائی ہے تو عوام کی طرف سے آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں آپ حساب کرنا چاہتے ہیں تو ادارہ آپ کے ساتھ پوری طرح سے تعاون نہیں کر رہے عدلیہ تعاون نہیں کر رہی نیپ تعاون نہیں کر رہا اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ بیٹی کی سرجری بھی ہونی ہے تو اسے بھی جانے دیں کیا ضرورت ہے ادھر روک کے رکھنے کی ادھر سے بھی دباؤ عوام بھی خوش نہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے آپ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں ایک بندہ لگاوا اور وہ کہ یار کہ میں چاہتا ہوں رول آف لاؤ ہو جائے میں چاہتا ہوں طاقتور پکڑ جائے طاقتور کا کوئی اتصاب ہو جائے تاکہ لوگ ڈریں کرپشن کرنے سے کرپشن ملک سے ختم ہو ہمیں ایک شفاق معاشرہ بنائیں تو ایک بندہ ظاہر ہے کہ عمران خان شو تو نہیں کرتے لی دباؤ تو ہوگا نا زہن پہ کہ یا سب ہی میرے خلاف ہو گئے ہیں مطلب میں نے کیا ایسا کر دیا آکے عمران خان کی یا تو اساسے بڑھ گئے ہوں یا کوئی لندن میں فلیڈ بنا لی ہوں عمران خان نے یا بنی گالا کے ساتھ کوئی ساری زمین خرید لی ہو جیسے جاتی عمرہ والوں نے پہلے اپنا وہ تھوڑا خریدہ اور بعد میں ساری علاقے کی زمین خرید لی یا تو کچھ ایسا سامنے آیا ہو تو ہم کہیں کہ یار عمران خان کچھ غلط کر رہا ہے اب تک کوئی ایسا ایک شائبہ تک نہیں ہوا کہ اسکینڈل نہیں آیا کہ عمران خان نے کسی کو فون کر کے کہاو یار کہ میرے لیے فلان جگہ پہ ایک پلوٹ رکھ دو نا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ دباؤ نیچرل ہی ہے اس پہ جو عصد عمر نے بات کی ہے یہ عمران خان کے مزاج کے مطابق انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ایسی چلتا رہا تو جو قریب جیسے میں نے بات کیا اس کا بجٹ کا اب بجٹ جب پاس نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت آگے نہیں چل سکتی اگر آپ بجٹ میں فیل ہو جائیں تو حکومت تو نہیں آگے چل سکتی ختم ہو گیا آپ کی اسمبلی ختم ہو گئی پاور ختم ہو گیا آپ کی اگر بجٹ میں عمران خان کیونکہ آپ کو پتہ ہے زورانے ہوتے ہیں شاہیے ہوتے ہیں بجٹ سے پہلے صاحب کو بلایا جاتا ہے وہاں اگر عمران خان تعداد پوری نہ کر سکے تو اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اور بچنا چاہیے بھی کیونکہ یہ ہونی نہیں چاہیے اصولاً اپنی پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے لیکن ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں بلیک میلنگ ہو سکتی ہے عمران خان بلیک میل نہیں ہوں گے تب اسمبلی توڑ سکتے ہیں کہ اگر میرے بندیں نہیں پورے ہو رہے بجٹ نہیں پاس ہونا اور بجٹ نہ پاس ہونے کی وجہ سے حکومت گری تو اپوزیشن کہے گی یہ ناکام ہو کے جا رہے ہیں اگر خود اسمبلی توڑی تو پھر آپ ہائی مورل گراؤنڈ پر جا سکتے ہیں کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے میں اس لیے اسمبلی توڑ ہوں کہ میں نے بلیک میل نہیں ہونا میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ ایک رب جو صورتحال چر رہی ہے جس طرح سے اپوزیشن ہے اسٹرابیشمنٹ کا ایک رول ہے یہ بھی ایک داسو سامنے آ رہا ہے کہ اسٹرابیشمنٹ کی جانب سے ایک خاص جماعت کو بھی پاور اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو خان صاحب کا دوبارہ فیلڈ میں جانا عوام کے پاس جانا آپ کو لگتا ہے یہ جو پاکستان کا نظام ہے خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ کچھ حاصل کر پہیں گے یا پھر عمران خان صاحب کا یہ بھی ایک بہت بڑا عمران خان صاحب کے لئے سیٹ بیک ہو جائے گا دیکھیں ابھی موجودہ صورتحال میں تو عمران خان اگر یہ سوچتے ہیں کہ انہیں دو تیائی ایک سریعت مل جائے گی تو انفورچنٹلی پاکستان کی عوام کو ایسا رکھا گیا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ملک ڈوبتا ہے تو ڈوبے انہیں بس یہ ہے کہ چار پانچ چیزیں ہمیں بنیادی سستی مل جائیں کھاتے ہو ملک کو کھا جاؤ کردے لیتے ہو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی عمران خان جاتے ہیں عوام میں تو ابھی دو تیائی ایک سریعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہترین وقت دو دفعہ تھا ایک دفعہ جب نواز شریف مریم وغیرہ یہ سارے جیل میں تھے عمران خان کو پتا تھا سسٹم انہیں کام نہیں کرنے دے رہا تب بھی پتا تھا تب توڑ دیتے ہیں اسمبلیوں اور کہتے ہیں دیکھیں میں نے حساب کا وعدہ پورا کر دی ہے آج نواز شریف بھی جیل میں ہے مریم بھی جیل میں ہے شباز بھی جیل میں ہے اب میں آ رہا ہوں میں ریفارمز کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے دو تیائی ایک سریعت چاہیے تب ووڈ مل جانا تھا دوسرا موقع تھا جب نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا گیا جیسے ہی عمران خان نے جی بالکل آپ صحیح بات کریں دوسرا موقع بہترین موقع تھا عمران خان کو ہائی جیک کر کے یہ چلا گیا ہے لوگ اس کے خریدے ہوئے ہیں اور میں اس سسٹم میں رہتے ہوئے کام نہیں کر سکتا اس طرح مجھے زیادہ اقصریت چاہیے تاکہ میں اس سسٹم کو بدلوں اب وہ موقع نہیں ہے عمران خان نے وہ دو دفعہ جو ایک موقع تھا وہ ضائع کر دی ہیں اب عمران خان کو عوام کو ریلیف دیئے بغیر اگر وہ عوام میں گئے تو وہ دو تیائی ایک سریعت کا خواب ہے وہ خواب بھی رہ جائے گا ہم جتنی مردی بات کر لیں جتنی مردی کوشش کر لیں عوام کا مزاج ہمیں پتا ہے کہ کس قسم کا ہے نمبر ایک چیز الیکٹرونک ووٹنگ کا جو ہے یہ ضروری ہے آورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ساکھ مل گیا تو عمران خان کو اسی سے نوے ویزد ووٹ عمران خان کو پڑے گا آورسیز پاکستانیوں کا تو یہ عمران خان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اس کا ہو سکتا ہے آپ کے پجاب سے بھی گئے میں ہیں آپ کے بلوچستان کے بھی وہاں لوگ آپ کو مل جائیں گے سندھ سے بھی لوگ مل جائیں گے تو عمران خان کو بڑا ووٹ پڑ جائے گا آورسیز پاکستانیوں کا تو یہ دو کام کر دیں اور تیسرا عوام کو کچھ میجر ریلیف دے جائیں جو بعد میں دکھا سکیں جا کے اور بلز جو میں نے کہا ہے تین چار ایسے تگڑے بل لائیں اور پھر یہ بلز لے کے عوام کے سامنے رکھ دیں کہ یہ بلیں یہ میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو اگر مجھے آپ ووٹ دیتے ہیں تب ہو سکتا ہے ورنہ بڑا مشکل ہے وقار ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مقتصر وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکارا تو ناظرین یہ وقار ملک صاحب تھے بلکل زبردست بات کر رہے ہیں بلکل بہترین اور زبردست بات یہ ہے کہ آپ کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا آپ کو عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینا پڑے گا اس کی وجہ ہی ہے کہ جو ضمن انتخاب ہوئے ہیں آپ نے ڈسکا کلیکشن دیکھا ہے آپ نے اینڈے ٹو فورٹی نائن کلیکشن دیکھا ہے آپ نے کی پی کی کلیکشن دیکھے ہیں عوام جو ہے اس ساری صورتحال میں عوام کو تو مسلم لیگ نوم کو پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کو بلکل مدنہ ان کو ریجیکٹ کرنا جائے تھا لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منگئی کی وجہ سے جو عوام ہے وہ انہی کے پاس دوبارہ انہی کے پاس جاری ہے جو کہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے اگر آپ عوام کو ریلیف دیئے بغیر عوام کے پاس جاتی ہیں اگر آپ اسی طریقے سے دو ہزار تیز تک رہتی ہیں تو پھر آپ کو یہ جو نقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑ جائے گا برحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے شر اقتدار کا سیاسی پارا دن و دن ہائیوتوں کا نظر آ رہا ہے سیاسی حل تل جاری ہے اس میں کون سی جماعت کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں کہ مجھے اور وقار ملک صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ